ارخ کرتے ہیں پڑوسی دیش پاکستان کا پاکستان بار کے سب سے برے دور سے گجر رہا ہے جون میں شروع ہوئی آفت اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے پاکستان کے سندھ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں سیلاب سے ہاہاکار مچا ہوا ہے بھارت میں بھی یو پی کے کئی علاقوں پر بار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے بار اور بارش سے کیا ہے دیش اور دنیا کا حال ہماری اس فلڈ رپورٹ میں دیکھیں افنتی ندی کے بیچ پانچ نوجوان فسے ہیں پتھر کے سہارے سبھی نے ایک دوسرے کو کسکر پکڑا ہوا ہے پانی کی رفتار بہت تیز ہے دھیرے دھیرے ندی میں پانی کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے کنارے کھڑی بھیڑ چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی لہرے پتھر کے اوپر سے گزرنا شروع ہو جاتی کچھ دیر تک تو یہ لوگ پانی کے تھپیڑوں کو سہتے ہیں مگر آخرکار سیلاب انہیں بہا لے جاتا ہے کیا آپ مدھومکی کی کھیتی کر کے ہر سال ایک کروڑ کمانا چاہتے ہو ہر سال مدھومکی کی کھیتی کر کے چار کروڑ کمانے والے آپ کو سکھائیں گے پھر کیوں دیری فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں سیلاب کے کہر کا ایک ویڈیو پاکستان سے آیا ہے پاکستان میں سیلاب کی ایک اور ویدونسک تصویر دیکھیں سڑک کنارے کار کھڑی ہے ویڈیو کے پہلے سیکنڈ میں کار کے سامنے پانی بہتا نظرہ رہا ہے جس کا لیولر افتار بہت کم ہے مگر صرف چار سیکنڈ کے اندار یہاں پانی کے ساتھ اتنا ملو آتا ہے کہ کار ہی نہیں پوری کی پوری سڑک بہ جاتی ہے اس سفید مکان کے چاروں طرف پرچند ویگ میں سیلاب بہ رہا ہے پانی کی دھار بہت زیادہ تیز ہے کچھ دیر تکے پانی کی پرچند پرہار کو جھیلتا ہے لیکن اگلی ہی پال بھر بھرا کر گر جاتا ہے یہ تصویریں پاکستان کے ایک حیبر پکتونوہ میں موجود سواد ویلی کی ہیں جہاں باڑ بارش نے جم کر کہہ بر پایا ہے سلاب کی چپیٹ میں آ کر یہاں کئی مارتیں ڈھیر ہو چکی ہیں ایسا ہی ایک اور فیڈیو دیکھ فیڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سیلاب بہ رہا ہے اچانک مکان سیلاب کی طرف چھپنے لگتا ہے اور دس سے پارہ سیکنڈ میں سیلاب پورے مکان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے مکان کا نامنشان تک نہیں بچتا ہے یہ تصویریں بھی پاکستان کی سواد ویلی کی ہی ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے زبردست سیلاب بہ رہا ہے جس میں دو لوگ فسے ہیں یہ تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں ندی اپنے روت روپ میں ہیں پانی کی دھار اتنی تیز ہے کہ دو سے تین فیڈ تک اونچی لہر اٹھ رہی ہے یہ سواد ندی کے کنارے کلام میں بنا ایک ہوتل ہے جو سیلاب کے سامنے تاش کی پتوں کی طرح بکھر رہا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے ہوتل کا ایک حصہ ندی میں سما جاتا ہے دراصل بھاری بارش کے چلتے سواد ندی او فان پر ہے ندی کا پانی کنارے توڑ کر گھاٹی میں تباہی مچا رہا ہے کنارے پر موجود کئی ہوتل ریسٹورینٹ اور مکان ندی میں سما چکے ہیں اب تک ایک ہزار سے آدھا لوگوں کو ریسکیو کر سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے کیا آپ مدھومکی کی کھیتی کر کے ہر سال ایک کروڑ کمانا چاہتے ہو ہر سال مدھومکی کی کھیتی کر کے چار کروڑ کمانے والے آپ کو سکھائیں گے پھر کیوں دیری فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں موسیقی موسیقی